السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل صدف زمیر ویلوگز بیکنگ سوڈا کے بارے میں تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ یہ بریڈ وغیرہ بنانے میں کیکس وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے لیکن کچن میں اس کا کیا کیا استعمال ہو سکتا ہے آئیے جانئے اس ٹیپ نمبر ون کے ساتھ میں نے کیا کیا ایک گلاس کے قریب میں نے پانی لے لیا اور اس کو میں نے وائل کیا دس یارہ کلوبز یعنی کے لونگ ڈال دیے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہونے لگے گا تو میں اس کو چھان لوں گی بس پانی کو آپ نے نیم گرم ہی رکھنا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے ٹاٹری یعنی کے سٹری کے سٹ اس کے علاوہ اس میں کمفرٹ فیبرک سوپنر ڈال دینا ہے اس سے بہت اچھی فریگرنس آئے گی ہاف لیون تھا میرے پاس اس کی جگہ پہ آپ سرکا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس سرکا نہیں تھا ایک ٹیبل سپون آپ نے سرکا ڈال لینا ہے بس اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور پھر اس میں ڈال دینا ہے کوئی بھی ڈش لیکویڈ سوپ تو بس اس کو میں نے نچوڑ کے نکال دیا تو بس اس کو میں نے ڈال دیا سپری بوتل میں اور یہ دیکھیں کچن میں ایک سپائیڈر آ رہی تھی اس تفاق سے تو بس میں نے اس پر سپری کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا اس زبردست کلینر کے ساتھ تو آپ اس کی شائن دیکھ سکتے ہیں میرے کچن میں کتنا زبردست کلینر بن چکا ہے کہ مجھے تو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے اس کو بنا کر تو آپ کو کیسی لگی یہ ٹپ میرے پاس تھا یہ ڈور میٹ اس کے اوپر بھی میں نے سپری کر دی جا رہی تھی کیونکہ یہاں سے بھی چونٹیوں کا گزر ہوتا ہے اور گھر میں جو اپنے رگ بچھائے ہوتے ہیں کارپٹ بچھائے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ سپری کر دیں ایک اچھی وائپ آئے گی آپ کو فریگرنس ملے گی اچھی خشبو آئے گی پورا گھر مہک اٹھے گا اس کے علاوہ یہ میرے پاس تھے کشنز کشنز میں بھی میں نے سپری کر دیا اور سوفے کے کارنرز میں کشنز میں ہر جگہ پہ میں نے اس کا سپری کر دیا سارا دن یہ گھر جو ہے یہ مہکہ مہکہ رہے گا تو کیسی لگی آپ کو میری یہ ٹپ ضرور بتائیے گا ٹپ نمبر ٹو پہ کی طرف چلتے ہیں میرے پاس تھا ایک چمچ بیکنگ سوڈا سٹری کے سیڈ میں نے ڈال دیا ایک چمچ اور پھر میں نے ڈال دیا اگین لیمن جوس آپ سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے پانی ڈال دیا اور مائلڈ ہینڈ سوپ تھا میرے پاس کوئی سا بھی آپ ہینڈ سوپ یوز کر سکتے ہیں تو بس میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا یہ دیکھیں اس کی فومی لک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ٹیکچر بن گیا ہے تو جناب یہاں پہ میں نے اس کو ڈال دیا چمچ کی مدد سے کچن کے ٹیپس میں سنکس میں ہر جگہ پہ اور یقین کریں یہ میٹک ہی ہو گیا کہ اتنا شائن کا رہ تھا میرا کچن کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور جو واشروم کے ٹیپس ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس کو ایسے سٹیل بول کی مدد سے بھی رب کر سکتے ہیں میرے پاس سائیا یہ آلٹ ٹوٹ پورش اس کی مدد سے یہ میں نے سارا اس کو رب کیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی شائن بہت ہی زبردست ٹپ لگی ہے مجھے تو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں کر کے بتائیے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب تو چلیے جی ٹپ نمبر تھری کی طرف چلتے ہیں ارکے گلاب تھا میرے پاس تو یہ ایک کپ کی میرمنٹ ہے میں نے ہاف کپ لے لیا اور اس میں میں نے ڈال دیا پھٹکری پاؤڈر یہ میں نے پیس کے رکھ دیا ہوا تھا چھوٹا سا ٹکرا تھا آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے یہ تو بس جناب اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کو لگانا ہے نہانے سے پہلے انڈر آمز میں آپ اس کو بکٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں اس سے آپ شاور بھی لے سکتے ہیں آپ کو پسینہ نہیں آئے گا مل کچھل سب دور ہو جائے گی اور گرمیوں میں جو ایک اچھی وائبز آتی ہیں فریگرنس کی وہ آپ کے جسم سے آئے گی تو چلیے جی ٹپ نمبر فور کی طرف براؤن شگر میں لے کر آئی تو چمچ کو آپ نے اس طرح اس کو رکھ دینا ہے تو اس سے آپ کا کیا ہوگا لٹ بہت اچھے طریقے سے رب ہو جائے گا تو آپ کو کیسی لگی یہ میری ٹپ مجھے ضرور بتائیے گا لاسٹ ٹپ نمبر فائف کی طرف چلتے ہیں میرے پاس تھی یہ کافی اس کو میں نے یہ دانے دار کافی تھی میں نے اس کو پیس لیا ہاون دستے کی مدد سے اور یہ بھی بیسٹ ریمیڈی ہے کیڑے مکڑوں کے لیے اور جتنے بھی ہشرات وغیرہ ہوتے ہیں کاؤکروچ ہوتے ہیں چھپکلیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ اس کے لیے بیسٹ ریمیڈی ہے تو بس میں نے اس کے اوپر کیا کیا لونگ پھلا دی دس بارہ لونگ کافی ہیں بس اس کو ٹیشو پیپر رول ٹیشو پیپر کو میں نے رول کر لیا اور اس کے جو کنارے ہیں وہ اوپر کی طرف کر دیے تو بس میرے پاس تھی یہ ٹوٹ پیسٹ کال گیٹ آپ کوئی سی بھی ٹوٹ پیسٹ لے سکتے ہیں تو بس اس کو میں نے لگا دیا ٹیشو پیپر کے اوپر تاکہ یہ آپس میں اچھی طرح بائنڈ ہو جائے اس کے کناروں کو میں نے جلا دیا آپ نے اس کو برن نہیں کرنا بس اس کو چلا کے اس کو آپ نے بھجا دینا ہے اور تاکہ اس کا جو فلیم ہے اس دھویں کی مدد سے سارے کچن میں جو چھوٹی چھوٹی تتلیاں ہوتی ہیں مچھر آ جاتے ہیں مکھیوں ہوتی ہیں یہ سب کے لئے بیسٹ 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 ریمیڈی ہے ضرور آزما کر دیکھیں اور مجھے آپ بتانا کہ آپ کو میری کونسی ٹپ زیادہ اچھی لگی مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب تو میں درمیان میں بھی یہ اس کو چلا رہی ہوں تاکہ مجھے اس کا ارجنٹ جو ہے یہ ریزلٹ چاہیے تو میں نے کچن کے کونر پر میں نے اس کو رکھ دیا ہے روم میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو مجھے بتائیں آپ کو ٹپ کیسی لگی فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ